السلام علیکم دوستہ ایکسرسائز ہمارے پاس ہے نائن کلاس ایکسرسائز نائن پائنٹو اور سوال نمبر پانچ مرکل سوال نمبر چار کی تیرا ہی ہے اگر ابھی تک آپ نے سوال نمبر چار نہیں دیکھا ہے تو جا کے پیچھتے کوئیشن میں دیکھ لے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ سوال نمبر چار کو پریکٹس کر چکے ہیں تو سوال نمبر پانچ کو آپ سٹاپ کر لے ابھی اور اسے اپنے کافی پر سولف کرنے کی کوشش کیجئے گا پھر بھی اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ اس ویڈ کو چیک کریں اگر آپ کر بھی پائیں گے آپ کے جواب صحیح ہے تو آپ میرے سٹیپ کو بھی چیک کر کے دیکھ لے کہ کیا میرا سٹیپ آپ کے سٹیپ سے برابر یا میں چیک کر رہا ہے یا نہیں تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ثابت کریں نقات یہ تین نقات ہیں مساول ساکن مسلس ہے جو ہم لوگ آئیسوسیلس ٹرائنگل بھی کہیں گے جس میں ہمارے پاس اے سی ٹرائنگل ہے جس کے دو سائٹ برابر ہے اور ایک سائٹ برابر نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ ڈسٹنس فار یہ دو سائٹ برابر ہے یا نہیں ہے یا یہ تیسرا سائٹ برابر ہے یا نہیں ہے تو اس کو ابھی ہم لوگ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تین سائٹ ہے اس تین سائٹ میں ہمارے پاس کیا ہے یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹس ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں تو اس تین پوائنٹ کے ہم لوگ ڈسٹنس چیک کرتے ہیں ڈسٹنس فارملے کی مدد سے کہ ایکس کی دو منفی ایکس ا ایک کی دو جو ہمیں وایک کی دو کی سکوئر روٹ اور اس میں ہمارے پاس آسانی کی ساتھ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم لوگ اے بی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ جو distance ہے ہمارے پاس اے بی برابر ہے کس جس کے جو یہ فارملہ ہے اس کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اے کی ویلیو کیا ہے جو ہمارے پاس منفید دو اور آرٹھ ہیں اور بی کی ویلیوہ ہمارے پاس کیا ہے آہ تین اور بیس ہیں تو اب ہم لوگ کیا کریں گے آہ دیکھیں گے کہ اسمیں ایکference ہمارے پاس یہ ہے وای ون یہ ہے ایکس ٹو یہ ہے وای تو یہ ہے اور ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ویلیوہ ہم پر ڈائنگ جالیں گے ایک دو کیو کے تین ہے اور ایک ایک منفی دو ہے تو ایک منفی فارمگر اور ایک منفی دو دو کی طرف ٹھیک ہے اور وائی کے دو ہمارے پاس بیس ہے اور وائی کے ایک کی ایک آرٹھ ہے اس کو ان لوگ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر سکوئر روٹ بھی لکھتے ہیں اے بی ہم سیمپل کلکلیشن کریں گے تین منفی منفی جمع ہوگا اور یہ دو آئے گا اور یہ بیس سکوئر آئے گا اور یہاں پر کیونکہ یہ بیس ہیں اور یہ آرٹھ ہے ہمارے پاس آہ ہیں بارہ آئے گا ٹھیک ہے اور سکوئر روٹ آئے گا اور ساتھ ساتھ یہ پانچ آئے گا پانچ کی دو اور بارہ کا جوسی کوئی روٹ ہے وہ ایک سو چوالیس ہے ٹھیک ہے آہ اور پانچ کہ ہمارے پاس پچیس ہے اور ایک سو چوالیس ہے ٹھیک ہے ایک سو چوالیس کو ہم لوگ پچیس کے ساتھ ایٹ کریں گے نو چھے ایک ایک سو انسٹھ ہیں اور ایک سو انسٹھ ہمارے پاس کس چیز کا سکوئر روٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ یہ تیرہ کا سکوئر روٹ ہے ٹھیک ہے کیوں تیرہ کو دو مرتبہ آپ ضرب دیں گے تو ایک سو انترہ آئے گا تو آپ اس کو کاٹیں گے آپ کے پاس تیرہ ہی آئے گا جو ای بی کی کیا ہے ویڈیو ہے اچھا ابھی نیکس ہم لوگ کیا کریں گے بی سی کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو بی سی کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں بی سی اور اس میں ہم لوگ ایکس کی دو ایکس ایک کی دو اور جمعہ وای کی دو وای ایک کی دو اور ہمارے پاس کیا ہے اسکوئر روٹ ہے اور بی ہمارے پاس ویڈیو کیا ہے اور سی کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اچھا بی کی ویڈیو ہمارے پاس ہے تین اور ٹوینٹی سری اور ٹوینٹی اور سی کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر سی کی ویڈیو یہ ہے گیارہ اور آٹھ ٹھیک ہے گیارہ اور آٹھ تو اس میں ہم لوگ ابھی چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے x1 y1 ہے اور x2 y2 ہے تو لہٰذا ابھی ام لوڈ کیا کریں گے x 2 کی ویلیو ڈالیں گے جو گی عارہ ہے اور X1 کی ویلیو ڈالیں گے جو تین ہے اور y کی دو ا anchephalt ہے اور y کی ایک 20 ہے اور ساتھ ہی ساتھ ام لوگ کریں گے کہ گی عارمی سا تین گیا ہمارے پاس دس اور آٹھ نو دس گیارہ صحیح ہے اور یہاں پر منفی بارہ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آیا آٹھو اٹھو اٹھو چون سٹھ آئے گا اور یہ ایک سو بار ایک سو چوالیس آئے گا ایک سو چوالیس اس لیے آئے گا کیونکہ یہ منفی منفی جمع ہوگا ٹھیک ہے تو ایک سو چوالیس کو آ چون سٹھ کے ساتھ جمع کریں گے آٹھ دس اور دو سو آٹھ ٹھیک ہے ہماری پاس یہ کیا ہے دو سو آٹھ کے برابر ہے تو دو سو آٹھ کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں اچھا یہ ہیں ہماری پاس آٹھ اور دس اور یہ دو سو آٹھ آئے گا ٹھیک ہے ابھی دو سو آٹھ ہمارے پاس آہ کو اسی طرح رکھتے ہیں اور یہ بی سی کی ویلیو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو بی سی کی ویلیو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آہ ای بی ہو گیا بی سی ہو گیا سی ای ٹھیک ہے یا ای سی ای سی کی ویلیو کیا ہے تو ایک سی کی ویلیو کیا کریں گے ایکس کی دو ایکس ایک کی دو سکوئر روٹ اور ایک کی ویلیو کیا ہے اور سی کی ویلیو کیا ہے یہ چیک کریں گے پہلے اچھا ہمارے پاس سی کی ویلیو کیا ہے گیارہ اور آٹھ ہیں گیارہ اور آٹھ ہیں اور ایک ویلیو ہم لوگ چیک کرتے ہیں ایک ویلیو یہ ہے منفی دو اور آٹھ ہیں ٹیک ہے منفی دو اور آٹھ ہیں اچھا یہاں پر پھر ہمارے پاس کیا ہے ایکس ون یہ ہے وائی ون یہ ہے ایکس ٹو یہ ہے اور وائی ٹو یہ ہے تو لہٰذا اس کی ویلیو انٹر کرتے ہیں دیارہ منفی منفی دو کی دو اور جمع آرٹ منفی آرٹ کی دو اور یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اسکور روٹ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں یہ گیارہ منفی منفی جمع تین کی دو اور جمع آرٹ آرٹ زیرو ٹھیک ہے زیرو کی دو زیرو ہی آئے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ دو ہے یہ تین لکھا ہے یہ در احقاد کیا ہے دو ہے دو گیارہ بارہ تیرہ تیرہ کی دو اور یہ زیرو آئے گا ٹھیک ہے اور یہ کارٹ کے ہمارے پاس کیا ہوگا تیرہ ہی آئے گا جو ہمارے پاس کیا ہے اے سی کی ویلیو ہے اے سی کی ویلیو ہے اچھا اے سی کی ویلیو دیکھتے ہیں بھی یہ اے سی کی ویلیو ہے ہمارے پاس اور بی سی ہمارے پاس ٹوین ٹو ایٹ ہے اچھا اے سی ہمارے پاس اے بی برابر ہے مطلب A B اور A C برابر ہے A B برابر ہے A C کے اور برابر ہے 13 کے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ آئیسوس ٹرائنگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اس سے پروف ہوا A B A C اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤ جو A B ہمارے پاس کیا ہے 13 ہے اور A C ہمارے پاس 13 ہے یہ دونوں برابر ہیں اور یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کی جو ٹرائنگل ہے وہ 208 ہے جب 208 ہے تو پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ بکس میں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا دوبارہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ اسکول کے ساتھ جو بھی ہو میٹ میں جس کو دشواری ہو رہی ہو اس کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ بھی اس میں مدد کر رہے ہیں خلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ